اردو آڈیو بکس ڈاٹ کام پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد دوئم تعلیف مولانا سیدہ بلالہ مودودی آواز وجیح احمد صدیقی پروڈیوسر اظہر نیاز باب نہم حصہ ایک ہجرت حفشہ دین میں ہجرت کی اہمیت قرآن مجید میں جہاد کے بعد دوسری اہم ترین چیز جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہجرت ہے اس ہجرت کی اسلام میں کیوں اتنی اہمیت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ اہم اگر کوئی چیز ہے تو وہ نہ اس کا اپنا وطن ہے نہ اس کی قوم ہے نہ اس کی روٹی ہے نہ اس کا پیٹ ہے بلکہ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ جن اصولوں پر وہ ایمان لیا ہے ان کے مطابق وہ زندگی بسر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکے اگر وہ ان اصولوں کے مطابق زندگی بسر نہ کر سکے تو اس کے لیے آزادی کیا خود زندگی ہی بیمانی ہو جاتی ہے وہ اپنی زندگی کو خدا کی راہ میں قربان کر دینا زیادہ بہتر سمجھے گا بنسبت اس کے کہ ان اصولوں کو قربان کرے جن پر اس کے ایمان کا دار و مدار ہے اور جن کے مطالق وہ یقین رکھتا ہے کہ وہ اصول حق ہیں اور خدا اور رسول کے دیئے ہوئے ہیں عرب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن پیروں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی وہ اسی بنا پر تھی عرب اور قریشی اور مکی ہونے کی حیثیت سے ان کو اپنے ملک اپنے قبیلے اپنے شہر میں ہر طرح کی آزادی حاصل تھی لیکن کوئی آزادی اگر حاصل نہیں تھی تو صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں تھی اسی وجہ سے انہوں نے وطن کو چھوڑا اور ایک دوسرے ملک میں چلے گئے جہاں ایک دوسری قوم آباد تھی اور ایک دوسری قوم کے ہاتھ میں حکومت تھی اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو کیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے باشندے تھے مکہ میں آپ کو وہ تمام حقوق حاصل تھے جو مکہ کے کسی شہری کو حاصل ہو سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی وہ تمام حقوق حاصل تھے جو کسی قریشی کو قریشی ہونے کی بنا پر حاصل ہوتے تھے لیکن جس چیز کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے گھر بار چھوڑا رشتہ داروں کو چھوڑ دیا جائدادیں چھوڑ دی اور تن کے کپڑوں میں نکل کھڑے ہوئے وہ چیز یہ تھی کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کو آزادی میسر نہیں تھی اسی آزادی کے لیے انہوں نے وطن چھوڑ دیا اور ایک دوسرے شہر میں جا کر آباد ہوئے قرآن میں مسلمانوں کو ہجرت کے لیے تیار کیا جاتا ہے مکہ میں جب مسلمانوں پر ظلم کی حد ہو گئی تو قرآن مجید میں ان کو ہجرت کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا گیا ارشاد ہوا اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو میری زمین وسیع ہے پس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ ہر متنفس کو موت کا مزا چکنا ہے پھر تم سب ہی ہماری طرف پلٹا کر لائے جاؤگے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند و بالا امارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے کیا ہی امدہ عجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے سورہ انکبوت آیات چھپنتہ ساٹھ پہلی آیت میں اشارہ ہے ہجرت کی طرف مطلب یہ ہے کہ اگر مکہ میں خدا کی بندگی کرنی مشکل ہو رہی ہے تو ملک چھوڑ کر نکل جاؤ خدا کی زمین تنگ نہیں ہے جہاں بھی تم خدا کے بندے بن کر رہ سکتے ہو وہاں چلے جاؤ تم کو قوم و وطن کی نہیں بلکہ اپنے خدا کی بندگی کرنی چاہیے اس میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ اصل چیز قوم وطن اور ملک نہیں ہے بلکہ اللہ کی بندگی ہے اگر کسی وقت قوم و وطن اور ملک کی محبت کے تقاضے اللہ کی بندگی کے تقاضوں سے ٹکرا جائیں تو وہی وقت مومن کے ایمان کی آزمائش کا ہوتا ہے جو سچا مومن ہے وہ اللہ کی بندگی کرے گا اور قوم وطن اور ملک کو لات مار دے گا جو جھوٹا مدعی ایمان ہے وہ ایمان کو چھوڑ دے گا اور اپنی قوم اور اپنی ملک کو وطن سے چمٹا رہے گا اس میں سراحت کے ساتھ مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ ایک سچا خدا پرست انسان محب قوم و وطن تو ہو سکتا ہے مگر قوم پرست اور وطن پرست نہیں ہو سکتا اس کے لئے خدا کی بندگی ہر چیز سے عزیز تر ہے جس پر وہ دنیا کی ہر چیز کو قربان کر دے گا مگر اسے دنیا کی کسی چیز پر بھی قربان نہ کرے گا دوسری آیت میں فرمایا کہ تم جان کی فکر نہ کرو یہ تو کبھی نہ کبھی جانی ہی ہے ہمیشہ رہنے کے لئے کوئی بھی دنیا میں نہیں آیا ہے لہذا تمہارے لئے فکر کے لائق مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں جان کیسے بچائی جائے بلکہ اصل لائق فکر مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچائی جائے اور خدا پرستی کے تقاضے کس طرح پورے کیے جائیں آخر کار تمہیں پلٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے اگر دنیا میں جان بچانے کے لئے ایمان کھو کر آئے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا اور ایمان بچانے کے لئے جان کھو کر آئے تو اس کا انجام کچھ دوسرا ہوگا پس فکر جو کچھ بھی کرنی ہے اس بات کی کرو کہ ہماری طرف جب پلٹو گے تو کیا لے کر پلٹو گے جان پر قربان کیا ہوا ایمان یا ایمان پر قربان کی ہوئی جان تیسری اور چوتھی آیت میں بتایا گیا اگر تم ایمان اور نیکی کے راستے پر چل کر بلفرض دنیا کی ساری نعمتوں سے محروم بھی رہ گئے اور دنیاوی نقطہ نظر سے سراسر ناکام بھی رہے تو یقین رکھو کہ اس کی تلافی بہرحال ہوگی اور نری تلافی ہی نہیں ہوگی بلکہ بہترین عجر نصیب ہوگا جو لوگ ہر طرح کی مشکلات اور مسائب اور نقصانات اور عذیتوں کے مقابلے میں ایمان پر قائم رہے ہوں جنہوں نے ایمان لانے کے خطرات کو اپنی جان پر جھیلا ہو اور مہ نہ موڑا ہو جنہوں نے ترک ایمان کے فائدوں اور منفضتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور ان کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہ کیا ہو جنہوں نے کفار و فساق کو اپنے سامنے پھلتے پھولتے دیکھا ہو اور ان کی دولت و حشمت پر ایک نگاہ غلط انداز بھی نہ ڈالی ہو جنہوں نے بھروسہ اپنی جائدادوں اپنے کاروبار اور اپنے کمبے قبیلے پر نہیں بلکہ اپنے رب پر کیا ہو جو اسباب دنیوی سے قطع نظر کر کے محض اپنے رب کے بھروسے پر ایمان کی خاطر ہر خطرہ سہنے اور ہر طاقت سے ٹکرا جانے کے لیے تیار ہو گئے ہوں اور وقت آیا تو گھر بھار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے ہوں ایسے مومن و صالح بندوں کا عجر ان کے رب کے ہاں ہرگز زائے نہ ہوگا وہ اس دنیا میں بھی ان کی دستگیری فرمائے گا اور آخرت میں بھی ان کے عمل کا بہترین عجر دے گا آخر میں یہ تلقین کی گئی کہ ہجرت کرنے میں فکر جان کی طرح فکر روزگار سے بھی تمہیں پریشان نہ ہونا چاہیے آخر یہ بے شمار چرند و پرند اور آبی حیوانات جو ہوا اور خشکی اور پانی میں پھر رہے ہیں ان میں سے کون اپنا رزق اٹھائے پھرتا ہے اللہ ہی تو ان سب کو پال رہا ہے جہاں جاتے ہیں اللہ کے فضل سے ان کو کسی نہ کسی طرح رزق مل ہی جاتا ہے لہذا اہل ایمان یہ سوچ سوچ کر ہمت نہ ہاریں کہ اگر ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑ کر نکل گئے تو کھائیں گے کہاں سے اللہ جہاں سے اپنی بے شمار مخلوق کو رزق دے رہا ہے انہیں بھی دے گا دعوت حق کی راہ میں ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے جس میں ایک حق پرست آدمی کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں رہتا کہ عالم اثباب کے تمام سہاروں سے قطع نظر کر کے محض اللہ کے بھروسے پر جان جوکوں کی بازی لگا دے ان حالات میں وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے جو حساب لگا لگا کر مستقبل کے امکانات کا جائزہ لیتے ہیں اور قدم اٹھانے سے پہلے جان کے تحفظ اور رزق کے حصول کی زمانتیں تلاش کرتے ہیں درحقیقت اس طرح کے حالات بدلتے ہی ان لوگوں کی طاقت سے ہیں جو سر ہتیلی پر لے کر اٹھ کھڑے ہوں اور ہر خطرے کو انگیز کرنے کے لیے بے دھڑک تیار ہو جائیں انہی کی قربانیاں آخر کار وہ وقت لاتی ہیں جب اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں سارے کلمیں پست ہو کر رہ جاتے ہیں دوسری جگہ فرمایا اے نبی کہو کہ اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے اور خدا کی زمین وسیع ہے سبر کرنے والوں کو تو ان کا عجر بے حساب دیا جائے گا سورہ زمر آیت دس یہاں بھی اہل ایمان کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اگر اللہ کی بندگی کے لیے ایک جگہ تنگ ہو گئی ہے تو اس کی زمین وسیع ہے اپنا دین بچانے کے لیے کسی اور طرف نکل کھڑے ہو اس کے ساتھ ان کو یہ خوشخبری بھی دی گئی کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے ان کی دنیا بھی صدرے گی اور آخرت بھی کیونکہ انہوں نے دین کو دنیا اور اس کے عیش و آرام و آسائش پر ترجیح دی ہے محس دین کی خاطر گھر سے بے گھر در سے بے در وطن سے بے وطن ہو کر دوسرے شہر یا علاقے میں ہجرت کی ہے ایک شہر یا علاقہ یا ملک جب اللہ کی بندگی کرنے کے لیے تنگ ہو گیا تو وہ دوسری جگہ چلے گئے ہیں لہذا ایسے لوگوں کے لیے بے حساب عجر ہے جو خدا پرستی اور نیکی کے راستے پر چلنے میں ہر طرح کے مسائب و شدائد برداشت کر لیں اور راہ حق سے نہ ہتیں یہ بے حساب عجر کا وعدہ صرف ہجرت کرنے والوں ہی کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ظلم کی سرزمین میں جم کر ہر آفت کا سامنا کرتے چلے جائے ہجرت کے موقع پر ہدایات قرآن مجید میں مکہ کے مظلوم مسلمانوں کو صرف ہجرت کی تلقین ہی نہیں کی گئی بلکہ دو قسم کی ہدایات بھی دی گئی چونکہ مسلمان ہجرت کر کے ایک عیسائی ملک کی طرف جا رہے تھے اس لیے اس موقع پر سورہ مریم نازل کی گئی جس کے ابتدائی دو رکوعوں میں حضرت یہیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اگرچہ مسلمان ایک مظلوم پناہ گزین گروہ کی حیثیت سے جا رہے تھے مگر اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے معاملے میں ذرہ برابر بھی مدانہت کرنے کی تعلیم نہ دی بلکہ چلتے وقت زادہ راہ کے طور پر یہ سورہ ان کے ساتھ کی تاکہ عیسائیوں کے ملک میں عیسیٰ علیہ السلام کی بلکل صحیح حیثیت پیش کریں اور ان کے ابن اللہ ہونے کا صاف صاف انکار کر دیں خواہ اس کا نتیجہ کچھ ہی ہو دوسری ہدایت یہ کی گئی اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر امدہ طریقے سے سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہوں اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں سورہ انکبوت آیت چھہالیس یعنی اہل کتاب عیسائیوں سے جب سابقہ پیش آئے تو ان میں سے جو ظالم ہیں ان سے تو الہجنے کی ضرورت نہیں مگر جو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے تیار ہوں ان سے نہایت معقول دلائل کے ساتھ محذب و شائستہ زبان میں اور افہام و تفہیم کے انداز میں بحث کرو ان کو بتاؤ کہ ہم کوئی متاثب گروہ نہیں ہیں جو اپنے ہاں آئے ہوئی کتاب کو مانتے ہو اور تمہارے ہاں آئے ہوئی کتابوں کو نہ مانتے ہوں ہم تو حق کے پرستار ہیں خدا کی طرف سے جو کچھ ہمارے ہاں آیا ہے اسے بھی برحق مانتے ہیں اور جو تمہارے ہاں آیا تھا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں ہمارا خدا اور تمہارا خدا جدہ جدہ نہیں ہے بلکہ ایک ہی خدا ہے جس کے ہم بھی ماننے والے ہیں اور تم بھی ہم نے اسی ایک خدا کی بندگی و اطاعت کا طریقہ اختیار کیا ہے ہجرتِ حبشہِ اولا حالات جب ناقابلِ ورداش حد تک پہنچ گئے تو رجب پیتالیس آم الفیل سن پانچ بادِ بیست میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصاب سے فرمایا اچھا ہو کہ تم لوگ نکل کر حبش چلے جاؤ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا اور وہ بھلائی کی سرزمین ہے جب تک اللہ تمہاری اس مصیبت کو رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا نہ کرے تم لوگ وہاں ٹھہرے رہو اس ارشاد کے مطابق حبش کی طرف پہلی ہجرت ہوئی جس میں گیارہ مردوں اور چار خواتین نے حبش کی راہ لی قریش کے لوگوں نے ساحل تک ان کا پیچھا کیا مگر خوش قسمتی سے شعیبہ کے بندرگاہ پر ان کو بروقت حبش کے لیے کشتی مل گئی اور وہ گرستار ہونے سے بچ گئے پہلی ہجرت کے مہاجرین ابن حشام نے ابن عساق کے حوالے سے اس پہلی ہجرت کے مہاجرین کی جو فیرض دی ہے وہ یہ ہے نمبر ایک بنو امیہ میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن افان دو ان کی بیوی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبدالبر کا بیان ہے کہ ان کے ساتھ ام ایمن رضی اللہ عنہ بھی گئی تھی تین بنی عبد شمس بن عبد مناف میں سے حضرت ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ بن عطبہ بن ربیہ چار ان کی بیوی حضرت سحلہ بنت سحیل بن عمرو جو بنی آمیر بن لویس میں سے تھی پانچ بنی اسد بن عبدالعزا بن قسی میں سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن الوام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپیداد بھائی چھے بنی عبدالدار بن قسی میں سے حضرت مصب رضی اللہ عنہ بن عمر سات بنی زہرہ بن کلاب میں سے حضرت عبدالرحمان رضی اللہ عنہ بن عوف آٹھ بنی مخزوم میں سے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بن عبدالعزد نو ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ بھی بنی مخزوم میں سے تھی اور ابو جہل کی سگی چجازات بہن تھی دس بنی جمحہ میں سے حضرت عثمان بن مضعون ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے ماموں گیارہ خلفائے بنی عدی میں سے عامر رضی اللہ عنہ بن ربیعالغنزی حلیفہ آل خطاب بارہ ان کی بیوی لیلہ بنت ابی حمسہ یہ خود بھی بنی عدی میں سے تھی تیرہ بنی عامر بن لوی میں سے ابو سبرہ رضی اللہ عنہ بن عبیرہم چودہ بنی الحارث بن فہر میں سے سحیل رضی اللہ عنہ بن بائزہ ابن سعید نے واقضی کے حوالے سے ان پر دو ناموں کا اضافہ کیا ہے حاطب رضی اللہ عنہ بن عمرو بن عبدالشمس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حلیف بنی زہرہ ابن عساق نے بیان کیا ہے کہ بعد میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بن عبی طالب بھی ان سے جا ملے تھے مگر موسیٰ بن عقبہ نے مغازی میں بیان کیا ہے کہ وہ پہلی ہجرت میں نہیں بلکہ دوسری ہجرت میں گئے تھے اور ابن عساق نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہلی ہجرت کے مہاجرین میں سے نہیں بلکہ دوسری ہجرت کے مہاجرین میں سے تھے نیز زرقانی نے بعض صیرت نگاروں کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ابو سبرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی بیوی ام کلسوم بھی گئی تھی جو سحیل بن عمرو کی دوسری بیٹی تھی بحیقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ ان میں سب سے پہلے نکلنے والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے مطالق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لوت علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی ہے مہاجرین کے ساتھ حبشا میں سلوک ابن جرائر تبری کہتے ہیں کہ حبشا قریش کی پرانی تجارتگاہ تھی جہاں وہ خوب رزق کماتے اور تجارت میں اچھے فائدے اٹھاتے تھے اسی وجہ سے مہاجرین کو وہاں کوئی زہمت پیش نہ آئی مہاجرین کا اپنا قول یہ ہے کہ ہم وہاں بہت اچھی طرح رہے اپنے دین کے معاملے میں پورے امن سے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے کوئی عذیت ہم کو نہ دی جاتی تھی اور نہ کوئی بات ہمیں ایسی سننی پڑتی تھی جو ہمیں ناغوار ہو قریش کا وفت ان کے پیچھے جاتا ہے قریش نے جب دیکھا کہ یہ لوگ حبشا میں امن کے ساتھ ٹک گئے ہیں تو انہوں نے عمرو بن علاس اور عبداللہ بن عبی ربیعہ کو حدیوں اور تحفوں کے ساتھ نجاشی کے پاس جس کا نام بخاری میں اسحمہ لکھا ہے بھیجا تاکہ انہیں واپس لائیں لیکن نجاشی نے ان کی بات نہ مانی اور انہیں ناکام واپس کر دیا نجاشی یا نجس شہان حبشا کا لقب تھا اس وفت کے متعلق روایات میں اختلاف ہے بعض روایات میں ہے کہ ان دونوں کے ساتھ عمارہ بن ولید بن مغیرہ بھی بھیجا گیا تھا اور بعض میں یہ ہے کہ عمرو بن علاس تو پہلی اور دوسری حجت دونوں کے موقع پر نجاشی کے پاس بھیجے گئے تھے مگر پہلے وفت میں ان کے ساتھ عمارہ تھا اور دوسرے وفت میں عبداللہ مگر ابن عساق نے دونوں موقع پر عبداللہ ہی کا نام لیا ہے مہاجرین کی واپسی اور اس کا سبب اسی سال رمضان میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی خبر حبش میں مہاجرین کو اس شکل میں پہنچی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے ہیں واقعہ یہ تھا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم پاک میں جہاں قریش کے لوگوں کا ایک بڑا مجمع موجود تھا یکا یک تقریر کرنے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر سورہ نجم جاری فرما دی کلام کی شدت تاثیر کا حال یہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سنانا شروع کیا تو مقالفین کو اس پر شور مچانے کا ہوش تک نہ رہا اور خاتمہ پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا تو سب حاضرین سجدہ میں گر گئے بخاری مسلم ابودعود اور نسائی میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود کی روایت ہے کہ یہ قرآن مجید کی پہلی صورت تھی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے مجمع عام میں اور ابن مردویہ کی روایت کے مطابق حرم میں سنایا تھا مجمع میں کافر و مومن سب موجود تھے آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ فرمایا تو تمام حاضرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدے میں گر گئے اور مشرقین کے وہ بڑے بڑے سردار تک جو مخالفت میں پیش پیش تھے سجدہ کیے بغیر نہ رہ سکے میں نے کفار میں سے صرف ایک شخص عمیہ بن خلف کو دیکھا کہ اس نے سجدہ کرنے کے بجائے کچھ مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی سے لگا لی اور کہا میرے لئے بس یہی کافی ہے اس واقعے کے دوسرے اینی شاہد حضرت متلب بن ابی وداعہ ہیں جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے نسائی اور مسند احمد میں ان کا اپنا بیان یہ نقل ہوا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم پڑھ کر سجدہ کیا اور سب حاضرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدے میں گر گئے تو میں نے سجدہ نہ کیا اور اس کی تلافیہ اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس سورے کی تلاوت کے وقت سجدہ کبھی نہیں چھوڑتا ابن سعاد نے واغدی کی سنت سے بیان کیا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے بھی مٹھی بھر مٹھی اٹھا کر اپنی پیشانی پر لگا لی تھی کیونکہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ سجدہ نہ کر سکتا تھا اور ابو اہہہ سعید بن العاص نے بھی اسی طرح مٹھی اپنی پیشانی پر لگا لی تھی کیونکہ وہ بھی پوڑھا تھا اسی سے یہ خبر مشہور ہو کر حبشہ تک اس شکل میں پہنچی کہ مشرقین قریش مسلمان ہو گئے ہیں مگر اصل صورتحال دوسری ہی تھی قرآن کی شدت تاثیر سے متاثر ہو کر سجدہ کرنے والے اس وقت تو سجدہ کر بیٹھے مگر بعد میں انہیں سخت پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ ہم سے کیا کمزوری سردد ہو گئی اور لوگوں نے بھی ان کو متعون کرنا شروع کر دیا کہ دوسروں کو تو یہ کلام سننے سے منع کرتے تھے آج خود اسے کان لگا کر سنا ہی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدہ بھی کر لیا آخر اکار انہوں نے یہ بات بنا کر اپنا پیچھا چھڑایا کہ صاحب ہم نے تو افرائتم اللہ والعزہ والمنات السالسہ الاخرہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان سے یہ الفاظ سنے تھے یہ بلند مرتبہ دیویاں ہیں اور ان کی شفایت ضرور متوقع ہیں اس لئے ہم نے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے طریقے پر آ گئے ہیں حالانکہ کوئی پاگل آدمی ہی یہ سوچ سکتا تھا کہ سور نجم کے اس سیاق و سباق میں ان فقروں کی بھی کوئی جگہ ہو سکتی ہے جو ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے کانون نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنے ہیں